اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نور على نور یهد اللہ لنوره من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیئر علیم دعا کر لیتے ہیں اللہ ہم بارک اللہ محمد و علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ بارکتا اللہ ابراہیم وآلہ آلہ ابراہیم اینہ کا حمید وآلہ مجید آج مجھے سب سے زیادہ خوش ہوئی ہے نا چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کے ہوئی ہے نا جس میں محفل میں چھوٹے بچے بیٹھے ہوتے ہیں نا تو آپ نے آمین کہنا ہاتھ اٹھائیں سارے شابہ شابہ بھی پیچھے اس کو بھی کہیں ایسے آمین اٹھائیں اللہ تعالیٰ نا ان بچوں کو دکھاتے ہیں فرشتوں کو آپ کی وجہ سے ہم نے بکشے جانے ہیں آج رات کو انشاءاللہ تو بچے دیکھ کے اللہ تعالیٰ مجلس میں جو ماں باباں بچوں کے لئے وارڈ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں ان کے پر خاص رحمتوں کا نزول کرو ان کے دلوں کو پیوریفائی کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو شک ستر کر کے کیا تھا نا تو ان مجلسوں سے پیوریفیکیشن ہوتی ہے دلوں کی اس پر سے زنگ اور سارا محل اور اٹھنے سے پہلے پیور قسم کی اس کے بعد انشاءاللہ کوئی گندہ کام نہیں کرنا اور آپ کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں بھی رحمت کی نظر دیکھا انشاءاللہ سبان اللہ والحمد للہ واللہ seminar اللہ اللہ وکبر اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد اللہ بارک اللہ محمد و علیہ محمد بارکت علیہ ابراہیم علیہ اینکہ حمید مجید ربنا آتینا فی الدنیا حسنتاں فی الاخیرتی حسنتاں وکن عذاب النار وکن عذاب الکبر وکن عذاب الحشر وکن عذاب المیزان وکن عذاب الطجال وکن عذاب المہیہ والمامات وکن عذاب المرز وکن عذاب الكرز یا حیو یا قیوم رحمتی کا نستان ویز ربنا اغفر لی و لیchet ولی دیشہ و لیل مومنین یا مو حسائب رب برحم ہما کمار بیانی صغیرہ رب انی لما انزلتا علیشہ من خیر فکیر رب ادخلنی مدخل صدقوں و اخرجنی مخرج صدقوں و جلی ملتن کا سلطان النسیرہ ربنا زلمنا انفسنا و لم تغفر لنا و ترحمنا و نکوننا من الخاسرین یا حیو یا قیوم برحمتی کنستگیس ربنا حبلنا من ازواجنا و زوریاتنا قرآت آئین و جعلن للمتقین اماما رب لا تذرنی فردون تخیر الوارسین رب حبلی حکم والحکنی بالسالحین اللہمہ حاسبنا حساب یسیرہ اللہمہ حاسبنا حساب یسیرہ اللہمہ حاسبنا حساب یسیرہ اللہمہ تاہر قلوبنا من النفاق و امالنا من الرعائی والسلتنا من القذبی و آئیننا من الخیانتی فإنک تعلمو خائنت الآین و ما تخف الصدور اللہمہ اکسم لنا من خشیتک ما تخولو بہی بیننا و بین ماسیتک و ما تولگنا بہی جنتک و من اليقین ما تحونو بہی علینا مسائب الدنیا اللہمہ انسوا شتی فی قبری اللہمہ ارحمنی بالقرآن لزیم و جعلنی اماما و نورا و حدہ و رحمہ اللہمہ ذکرنی منہما نسید و علمنی منہما جہد و رزقنی طلامت태و credible لے لی و آنال نحار و جعلنی حُجتایا رب العالمین و جعلنی حُجتایا رب العالمین بجعلنی حُجتایا رب العالمین یا حیو یا قیوب رحمتی کا نستغیس یا مفتیلم آبی یا مصبب الأسباب یا مکلب القلوب یا غیاب المستغیت یا دلیل متاحرین یا رزاکو یا فتاہو یا کریم یا رحم الراحیمین ارحمنا یا رحم الراحیمین ارحمنا اے پیارے پربردگار مالکِ کل خالی جھولی کے فقید تیرے در پہ آئے ہیں اے پیارے پربردگار یا رب العالمین ہم سب نے اپنی جہانوں پر بڑے ظلم کی ہیں اللہ تعالیٰ تو نے بڑی نعمتیں دیں اللہ تعالیٰ تو نے پیدائشی طور پر نورِ ہدایت سے نماز کے پیدا کیا اللہ تو نے امت میں سے اچھے سب سے اچھے گروہ میں پیدا کیا تو نے کتاب زندہ موجزہ دیا تو نے نبی دیا تو نے اتباہ کے لئے ہر چیز ہمارے سامنے واضح کی لیکن یا رب العالمین ہم سب نفس کے غلام اے پیارے پربردگار اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے لوگ اے پیارے پربردگار یا رب العالمین ہم نے اپنی جانوں پر بڑے ظلم کی اللہ ہم نے وقمان اولاد کا بڑا زیان کی اللہ تو نے موجزے کی طرح ہمیں پاکستان دیا اللہ ہم نے کسی چیز کو ویلیو نہیں کی ہم نے ٹکڑے کر کے ایسٹ پاکستان سب کچھ گھوم کر دی اللہ جو اب ہے اس کو بچا دے اللہ جو اب ہے اس کو بچا دے اے پیارے پربردگار تو بہترین حاکم اطاف فرما اللہ تعالی ہم تو صرف بیٹھے انفرادی میرا گھر میرا کارابار میرا بچہ یہ مانگتے رہتے ہیں اے پیارے پربردگار تو ساری چیزوں کا محافظ بن جاتا ہے اگر اجتماعیت میں دعا مانگو اللہ تو بن مانگے وہ اطا کرنا شروع ہو جاتا ہے اے پیارے پربردگار اگر اجتماعیت میں دعا مانگو تو اے مالک اس وقت مشکل بیڑی گھڑی ہے ملک پہ اللہ تعالی رب العالمین تو فضل کر دے کرم کر دے ہر طرح سے اس کی محافظت اطاف فرما ہمارا لٹا و ایمان ہمیں واپس دے اللہ ہماری لٹی وی حیاء ہمیں واپس دے دے اللہ اندھو کی طرح چل رہے ہیں اللہ تعالی ہماری نوجوان نسل لٹ گئی ہیں اے پیارے پربردگار جن کے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے ان کے ہاتھوں میں گانے ناج تماشے موبائل فیس بکیں آگئے اللہ تعالی ان سب کو ان کی پوزیٹیو چیزوں میں تبدیل کر دے اللہ یہ سارے وسائل پوزیٹیو چیزوں میں تبدیل کر دے اللہ تعالی ان کو طاقتور بنا دے اے پیارے پربردگار ہوا فضا تبدیل کر دے اور ماں کو پڑی لکھی بنا دے اللہ کوئی جاہل انپڑندھی مانا رہے اے پیارے پربردگار کوئی دنیا کی حریص مانا رہے اللہ کوئی دنیا کا حریص باپ نہ رہے اللہ اپنی محبت عطا فرما اللہ اپنی فرمبرداری عطا فرما اللہ جی اپنا قرب عطا فرما اے مالک ہر وہ چیز آپ کے اور ہمارے درمیان میں ہائلہ اس کو سپرے کر دے اللہ جی ہر وہ چیز جو آپ کی نرازگی والی اس سے ہمیں دور کر دے اللہ جی ہر وہ چیز جو آپ کی جنت سے دور کرنے والی اس سے ہمیں دور کر دے اے پیارے پروردگار یا رب العالمین ہر عمل اطاف فرما جو آپ کی رضا آپ کی جنت کے قریب کرنے والا ہے اے مالک آپ سے آپ کا نور مانگتے ہیں ہدایت کا نور مانگتے ہیں ایمان کا نور مانگتے ہیں جتنے گناہوں کا اندھیرہ تو ظلمات اور سیاہی ہمارے عد کرتے ہیں اے مالک سچی توبہ کی توفیق اطاف فرما اللہ خالص توبہ کی توفیق اطاف فرما اللہ اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے والا بنا دے اللہ ایک نظر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے گناہ لیا آپ نے کہا ابن آدم تم ایسے نہیں چھوٹ سکتے تم نے ایسے جو مال اڑایا میں ایک چیز کا حساب لوں گا اللہ ہم نے وقت مال جوانی علم اولاد ہر چیز کا جواب دینا ہے تیرے آگے کھڑو کے حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس تیاری کرنے کے ہمیں توفیق دے دے اللہ اس تیاری کرنے کی توفیق دے دے اللہ اپنی رحمت کی رسیاں ڈال کے ہمیں گناہوں میں سے کھینچ لے اللہ تعالیٰ نہ کبھی مو سے بری بات نکلے نہ کبر نہ فخر نہ تکبر نہ جھوٹ اللہ نیتیں خالص کر دے سوچ پاک کر دے عمل اچھے کر دے اللہ تعالیٰ ہمارے میں بڑا تیرے تیرے حبیب کی امت ہے تیرے نبی کی امت ہے اللہ تعالیٰ تیرے محبوب کی امت ہے اللہ تو جن پہ درود بھیجتے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل پلٹ دے دین پہ اللہ ہمارے سب کے دل دین پہ پلٹ دے اطاعت پہ فرما برداری پہ اطاعت پہ اللہ تعالیٰ جتنی خطائیں ہوئیں اللہ تعالیٰ زبان سے ہاتھ سے کسی کو دکھ دیا کسی کو ضرر دیا اللہ تعالیٰ مٹا دے ان سب گناہوں کو آج کی رات میں مٹا دے ان سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ جو جو نجائز نزتوں کے لئے ہم نے سامان کیے اے پیارے پروردگار اللہم اکفینا بے حلالی کان حرام ایک اگنینا بے فضلی کامت سواک اللہ حلال پاک طیب رستے کافی کر دے اللہ حلال پاک طیب رستے کافی کر دے اے پیارے پروردگار ہمیں اور ہماری اولادوں کو مضبوط ایمان اتا فرما اللہ جی مضبوط ایمان اتا فرما اللہ جی مضبوط ایمان اتا فرما اے پیارے پروردگار اس مجلس میں سب تیری گواہی دینے کے لیے بیٹھے ہیں اللہ ساری مشکل احسان ہو جاتی اگر تقوی اور ایمان ہو آسمان سے بھی بارش زمین کے بھی خزانے تو کھول دے گا مالک وہ خوف خدا عطا فرما دے یارب وہ خوف خدا عطا فرما دے اے پیارے پروردگار ہمارے گھروں میں سکون کی فضاء ہر کے گھر کو جنت کی باغوں میں سے بنا دے اس میں کوئی نافرمانی والا کام نہ ہو اللہ تعالی ہم سب کو ہماری زندگیوں کا مقصد سمجھا دیں ہمارے نبی ایک مشکت میں ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں ہمیں ان سے حوزک کوسر پر ملنا ہے ہمیں انہیں مو دکھانا ہے اگر امت محمدی میں سے ہم نے نیک سالیہ بچے نہ پیدا کیے تو ناؤزب اللہ اللہ تعالی قبروں کے معاملے بڑے سخت ہے اللہ تعالی ہماری اولادوں کو ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا اور ہماری اولادوں کو ہمارے بہترین صدقہ جاریہ بنا اے مالک ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا یارب دین دنیا اور آخرت کی کامیابی آتا فرما اللہ جی آپ کے عفض و مان میں دے دیں اللہ جی آپ کے عفض و مان میں اللہ ان کے ایمان کی حفاظت کر اللہ ان کے جان کی حفاظت کر اے پیارے پروردگار کبھی نہ منافقوں والی خوبیوں ان کے اندر آئے اللہ تعالی دل پاک کر دیں اللہ اول وقت کے نمازی بنا دیں اللہ اول وقت کے نمازی بنا دیں اللہ جی تمہیں معافی دے دیں ہمارے گناہوں کی سزا ان کو نہ دیں اللہ تعالی ہمارے گناہوں ہر گناہ کے ساتھ سزا لپتی ہوئے ہماری اولاد پہ آتی ہے اے پیارے پروردگار بے شیخ ہم نے اپنی جانوں میں بڑے ظلم کی ہے اللہ سچی توبہ کی توفیق دیں خالص توبہ کی توفیق دیں رجوع کرنے والوں میں بنا پلٹنے والوں میں بنا اللہ کبھی نہ گناہ کر کے سرار کرنے والوں میں سے بنا اللہ کبھی نہ اللہ جو گھر میں فتنے فساد برپے صرف اتنا سمجھ آجائے کہ نحوست والے کام کے اور برکت والے خامند کے پیچھے چلنے والا بنا دے اللہ خامند کے پیچھے چلنے والا بنا دے اس کو اپنا ولی ماننے والا بنا دے والدین کی فرمبرداری عطا فرما دے گھروں میں برکت عطا فرما دے اے بیارے پروردگار یا رب العربین پھر تو سے فریاد کرتے ہیں صرف ہمیں اس نور کی ضرورت ہے اللہ تعالی جس کا نزول آسمانوں میں سے ہے اللہ ہمارے دلوں کی تنگیاں دور کر دے نیکیوں میں سبکت لجانے والا بنا دے اے بیارے پروردگار صدقات خراج صدح رحمی رشتداروں کے حقوق کا پاس اور لحاظ اللہ وہ ابو بکر والا صدق عطا فرما اللہ وہ ابو بکر والی صدح رحمی عطا فرما اے مالک اے بیارے پروردگار وہ ہر چھپیویں نیکی کرتے تھے ہر وقت نیکی کی تلاش میں رہتے تھے ایک سب کے لئے دیدار ہوگا اور ایک ابو بکر کے لئے خاص دیدار ہوگا اللہ تو جب غزبناک ہوگا ابو بکر کا چیرہ دکھا کے نبی تیرا غصہ ٹھڑا کریں گے اے بیارے پروردگار ہمیں بھی محبت الہی عطا فرما ہمیں بھی صدق عطا فرما اے بیارے پروردگار جو ہمارے پیارے اس دنیا سے رخصت ان کی قبروں کو انبیاء صدقین شہدہ کے قریب کر دے ان صفوں سے ملا دے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب کر دے اللہ ہمیں مرتے بس یہ بڑی کامیابی انسان کی اللہ کہ اس وقت نور والے فرشتیں آئیں اور نور میں کفل لے کیا ہے اور اے بیارے پروردگار ربانا اتمیم لنا نورانا اللہ وہی نور ہے جو قبر میں جانا وہی نور ہے جو پلسرات میں اللہ ظلمات اور اندھیروں سے بڑا ڈر لگتا ہے اللہ ظلمات اور اندھیروں سے بڑا ڈر لگتا ہے بس ماف کر دے بخش دے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بجلیاں ختم ہو گئیں زلزلے آگے سنامیاں آگئیں سلاحب میں سب چلے گئے اللہ ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ عمر کہتے تھے میری وجہ سے گرمی ہے اللہ وہ مافیاں مانگنا شروع ہو جاتے تھے آنتی دیکھ کے طوفان دیکھ کے نبس صلی اللہ نفل پڑھنا شروع ہوتے تھے اللہ ہمارے دل سخت ہو گئے اللہ ان میں نرمیاں ڈال دے اس میں رحم ڈال دے اس میں خوف ڈال دے اس میں خشیت ڈال دے اے پیارے پروردگار اندھیروں میں سے نکال کے ہمیں نور کی طرف لے جا اللہ ہمیں اندھیروں میں سے نکال کے نور کی طرف لے جا آفیت رحمت برکتیں اتا فرما ہر گھر میں سکون اتا فرما مشکل کشاہ سب کی مشکلیں دور کر حاجت روا سب کی حاجتیں پوری کر اور آرف آباجی جو اپنے بچے پیچھے چھوڑ کے آئیں اور بچہ وہ جو مریض ہے اللہ تعالیٰ اپنے زبان میں رکھ اس کو مالک اللہ تعالیٰ تو نے اس کو اتنے موجزوں میں سے بنا چھوڑا اس سے تنے کام لے لی جس کو زبان نہیں کان نہیں ہاتھ نہیں اے مالک تمہارے ہاتھوں اور آنکھوں اور کانوں والوں سے کام لے لے اللہ زبانوں والوں سے کام لے لے اے مالک وہ سجدوں کے لائق نہیں وہ سجدیں کرتے ہیں ہر وقت اور لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں اللہ ہم ماہوں کو توفیق دے دیں اپنے گھر والوں کو مسلمان کر لیں اللہ ہم ماہوں کو توفیق دے دیں اپنے گھر والوں کو مسلمان کر لیں اے پیارے بروردگار یا رب العالمین اے مشکل کشاہ سب کی مشکلیں دور کر سب کو بابرکت وسید الرزق اتا فرما ہر ایک کے گھر میں آفیت رحمت برکت اطاف فرما اے اللہ دعا کے ساتھ تو ہر چیز کو رد کر دیتا ہے اے مالک برا وقت بری گھڑی بری موت سے بچا اللہ تیرے زمان میں دیتے ہیں اپنی اولادوں کو اے مالک کبھی نہ ازمائش کرنا اولاد کے ذریعے اے پیارے پرورتگار تو بہترین دعاوں کو آفیت کی دعا کرتا ہے اللہ آفیت نصیب کر اللہ آفیت نصیب کر اللہ تعالی رحم کر کرم کر فضل کر اپنا کرم کر دے اے پیارے پرورتگار جن رحمت کی چادروں جو تُنہیں ہمارے پر تانی تھی اور اپنے گناہوں سے کی ویسے ہم نے ان میں سراخ کیے اللہ اس توبہ سے ان سب کو بھر دے اللہ توبہ سے ان سب کو بھر دے مالک کتنے بزرگ تیری اس مجلس میں بیٹھے ہیں اللہ تو ہماری دعاوں کو رد نہ کرنا اللہ جی خاص خصوصی طور پر یہ جن لوگوں نے کینسر کے مریض ہیں ان کیموں کے پروسس میں رحمتیں کرنا اللہ تعالی تکلیفیں نہ دینا اگر بیماری دی ہے تو اس کو شفاں میں تبدیل کرتے اللہ تعالی ایک رات کی بیماری والا جنتی ایک رات کی بیماری والا اللہ جی تو بغیر تکلیفوں کے آسانیہ کرتے ارد گرد والوں میں بھی نہ تکلیفیں دیں اور اس بندوں کو بھی نہ تکلیفیں دیں اللہ جگہ ا جگہ لوگ بڑی تکلیف ہوئے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی حسپتہ اللہ تعالیٰ خیر پہ جوڑوں کو جمع کر ان کی نسلوں میں سے خیر نکال اللہ تعالیٰ بڑے لوگوں کو اس وقت کاروباری پریشانی ہے اللہ وہ کاروباری پریشانیاں دور کر دے اللہ جھگڑے گھر گھر ہے کی چھت کے نیچے رہتے واپس میں نہیں بولتے اللہ دل جوڑ دے اللہ سختیاں دور کر دے اللہ صلح رحمی کے ساتھ رزق جڑا ہوئے اللہ صلح رحمی کے ساتھ برکتیں جڑی ہوئی ہیں زیادہ صلح رحمی کرنے والا بنا اللہ زیادہ صلح رحمی کرنے والا بنا اے پیانے پروردگار یا رب العالمین تو بے اولادوں کو اولاد عطا فرما اپنے کن کے خزانوں سے سب کی جھولیاں بھرتے اے مالک بزرگوں کی خدمت کرنے والا بنا اس کے ذریعے جنت کمانے والا بنا اللہ خوش نصیبی سمجھنے والا بنا جس گھر کے اندر بزرگوں بڑے ہوں اللہ ان سے مشاورت کرنے والا بنا اللہ جی اخلاق میں کامل کر دے اس پوری قوم کا اس وقت یہ مسئلہ ہے وقت کا زیادہ مال کا زیادہ سب سے بڑی ہماری بدبختی یہ کہ ہم صبح کے وقت سوئے میں ہیں اللہ سب کو فجر کے خزانے لوٹنے والا بنا دے اللہ سب کو فجر کے خزانے لوٹنے والا بنا دے اللہ جی اس قطاب سے کلام کرنے والے سب بن جائیں اللہ ہم سب کو تحجدیں عطا فرماء اللہ جی اپنا قرب اتا فرما اللہ جی قرآن سے جڑنے والا بنا دے اللہ جی قرآن سے جڑنے والا بنا دے اللہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر تو اپنا بہترین کام نے لے ہمیں نہیں پتا بہتر کیا ہے کدھر ہے جو کام بہترین ہے اس قوم کے لئے جو بہترین کام ہے ان سب کاموں میں برکت اتا فرما اللہ جو ہم تعلیم کے شعبے میں کام کرے اللہ تعالی اس میں بہترین برکتیں اتا فرما اور ان بچوں کو بڑے انسان بنا اس ملک اور ملک کے بہترین افعال انسان بنا دے اللہ ہماری اولادوں کو بہترین انسان بنا دے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا مطلوب انسان بنا اللہ یہ ہر ہاتھ میں کتاب کھل جائے کوئی محروم کوئی اندہ نہ رہے اے بیارے پروردکار جن میاں بیوی کی آپس میں لڑائیاں جھگڑیں اللہ شیطان ان کے درمیان کبھی حملہ آور نہ ہو اللہ یہ وہ ون یونٹ ہے اگر یہ اچھے ہیں اگر ان کے اندر برداشت اور صبر ہے تو آگے نسلوں میں خیر ہے اللہ ان کی نسلوں میں سے خیر نکال اللہ اس کا جو لیک کر رہا ہے ہماری قوم کے اندر وہ صبر ہے ربنا افرگ علینا صبروں اور صبر تک دامنا اللہ صبر کا فیضانوں ڈیل دیں ہم پہ ہم بڑے ہی تھوڑ دلیں چھوٹی سی نیمتیں دیکھ کے پاگل ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ہمارے اندر حلیمی بردباری سکون اور وقار اطافرما اللہ حلیمی بردباری سکون اور وقار اطافرما اللہ تعالی جن نے جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور اس دعا کے لئے کہا تھا جن کے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اے مالک مردہ ڈوبتے ہیں فریادی کی طرح کہتے ہیں میرے لئے کچھ بھیجوں اللہ ہم ان کے لئے دعاں گو ہیں اللہ تعالی ہم ان کی قبروں پر نور کی بارش کر دے اے مالک پیچھے رہنے والوں کو بہترین صدقہ جاریہ بنا دے یا رب العالمین ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے بنا دے اللہ جی ان کو بلند درجات اطافرما اللہ جی حوز قوصہ سے فیضیاب ہونے والا بنا دے اے پیارے پروردگار پیچھے رہنے والے بہترین صدقات کر سکے ان کے نام کے اے پیارے پروردگار ہم اپنے مورتوں کو تیرے سپورت کرتے ہیں تو بہترین امانت دار ہے اللہ تو بہترین امانت دار ہے اللہ تو سب کے ساتھ بخشش والا معاملہ کرتے اللہ تمام مسلمانوں کی قبروں میں نور کی بارشیں کرتے اللہ پیارے پروردگار ہم سب تیری جنت الفردوس کے طلبکار ہیں اللہ ہمجھنا من النار اللہ تیری آگ سے بڑا ڈر لگتا ہے اللہ تیری آگ سے بڑا ڈر لگتا ہے اللہ ہمجھنا من النار اللہ ہمجھنا من النار اللہ آگ کے عذاب سے بچانا اللہ وہ آگ کا ایک جھونکہ مو کا گوشت کھائے گا مو بھنینی سری کی طرح ہو جو دنیا میں ناک رکھنے والے تھے اے پیارے پروردگار تو آجزی دے دیں ہماری الادوں کو توازو دے دیں جھکنے والا بنا دیں اللہ تیری آگے فریاد کرتے اللہ جھکنے والا بنا دیں اللہ آجزی والا بنا دیں اللہ توازو اللہ سختی جس چیز میں ہوتی تو اس کو توڑ کے چھوڑ دیں اللہ پوری قوم کس کا بری حالت ہے اللہ تعالی آجزی ماں باپ اولادوں کے سامنے آجز رول مارڈل بن جائے اے پیارے پروردگار یا رب العالمین اس مجلس کے لئے جو معاون و مددگار سن کو بہترین جزائے خیر عطا فرما اللہ تعالی بہترین جزائے خیر عطا فرما اے پیارے پروردگار ڈاکٹر زرکا کے بیٹے کو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلایاں عطا فرما ترکیاں عطا فرما اپنے زمان میں رکھ مالک کرم کر اے اللہ تعالی اس بچے کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن اس نے آج سٹریٹ ایز لی ہے پیارے پروردگار یا رب العالمین تو آ کے اس کو بڑی ترکیہ عطا فرمانا غیب سے فرشتوں سے ہمیشہ اپنی مدد شامل حال رکھنا اور خاص طور پر عارفہ باجی کہ بچوں کو تندرستی آفیت عطا فرما اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر رکھ اور اللہ تعالی اس رات کا آخری قیام تک ہمیں مستفید ہونے والا بنا آخری دعاوں تک ہمیں اس پہ پہنچنے والا بنا ہمت طاقت صحت اتا فرما اللہ روزے کا کوئی بدل نہیں ہے اللہ ان دنوں کا کوئی بدل نہیں ہے اللہ زیادہ زیادہ عبادت کرنے والا بنا اللہ زیادہ زیادہ عبادت کرنے والا بنا دے اے پیارے پروردگار یا رب العالمین ایک دوسرے کی خیر خواہی اتا فرما ایک دوسرے کی خیر کبھی ایک دوسرے کی تماش بھی نہیں نہ کرے اللہ یہ منافقوں والے اصاف ہیں کہ دوسرے کی خامیاں دیکھ کے خوش ہونا اے پیارے پروردگار مومن مومن کے لئے آئینہ بنا دے اللہ مومن مومن کے لئے آئینہ بنا دے جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لئے پسند کرتے ہیں اے پیارے پروردگار مومن کو اچانک خوشی دینا پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتا ہے اے اللہ مومن کو اچانک خوشی دینے والا بنا دے اے اللہ مومن کو اچانک خوشی دینے والا بنا دے اے پیارے پروردگار یا رب العالمین اے مالک جہاں دین کا کام اور اپنی رحمت اور برکتوں سے اس کو بڑھا دے جو اس کام اس راستے میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بچیاں جو گواہیاں دینے کے لیے ان کی محافظت کر اللہ ان کی محافظت کر ان کے جان اور ایمان کی حفاظت کر ان کے نیک سبب لگا ان کے نصیب نیک کر دین کے کام میں ہر چیز کو ان کا معامل و مددگار بنا دے اللہ یہ زمین پہ سب سے متبرکستیاں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاب السفہ کا بدن چومہ کرتے تھے کہ تم جنت میں جانے والے لوگ ہو تم جنت میں جانے والے لوگ ہو تم قرآن کی گواہیاں دینے والے لوگ ہو اے پیارے پروردگار یہ وہی بچی ہیں اللہ تعالی یہ دن اور رات تیرا قرآن بلند کرنے والی اللہ تعالیٰ تو ہر طرح سے ان کا معامل و مددگار بننا اللہ ان کی عزتوں کی حفاظتیں کرنا اللہ ان کو شیطان کے حملوں سے بچانا اللہ میں شان کو اپنے اولاد کی طرح دعاوں میں یاد رکھنے والا بنانا اے پیارے پروردگار یا رب العالمین جن جن لوگوں کا پیچھے ہمارے ہاتھ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما یا رب آپ سے ہر اس خیر اور فضل کا سوال کرتے اس سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہر شر سے پناہ مانگتے اس کی پناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اللہ تعالیٰ ایک خاتون جو جن کے لئے لکھا ہوایا ہے کہ وہ حرم میں گم ہو گئی ہے دو دن سے لا پتا ہے اللہ تعالیٰ اس اجتماعیت کی دعا کہ دولت خیر سے ان کی خبر دے دے اللہ خیر سے ان کی خبر دے دے اللہ خیر سے ان کی خبر دے دے ربنا تکبل مننا اللہ گنت السمیل و تو بلائن اللہ گنت التواب الرحیم و ساللہ اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد و اہل بیت و اجمائی برحمتی کا یار حبراہمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نور على نور يهدی اللہ لنوره من يشاء و يضرب الله الأمثال للناس واللہ بكل شيء عليم موسیقی